تھانا کتوالی کے پائچوکی نوازی ایک کشوری نے اپنی مارانی پر اسے غلیش دھندے میں دھکیلنے کے آروپ لگائے ہیں کشوری نے منگلوار کو ایس ایس پی امیت پاٹک سے ملاقات کر سرکشہ کی بانگ کی کشوری کا کہنا تھا کہ اس کی ماں آئے دن اس سے اور اس کے پتہ سے مار پیٹ کرتی ہے اس کی ماں کے کئی پوزیشوں سے اویت سمند ہے وہ کئی غلط کام کرنے کے لیے اس پر دماب بنا چکی ہے منع کرنے پر مار پیٹ کی جاتی ہے اس نے ایک بار سوسائٹ کرنے کا پریاس کیا لیکن وہ سفل نہیں ہو پائی اس نے بتایا کہ کپتان صاحب سے ملاقات کر اس نے سرکشہ کی گوہار لگائی ہے ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے اگر نا ہمیں تو بدنام ہیں بدنام نہیں ہوگئے تو ان کے ساتھ ہمیں بھی بدنام نہیں ہونا کیا کہا گدھویتیاں بلکل غلط ہیں اگر نا ہمیں کی اپنی کس طرح کے روحوں کا ہونا ہے آتے آتے ہیں آدمی ایک آدمی پہ دوسری آدمی ایک آدمی دو آدمی تین آدمی پہ چار آدمی اور مطلب جو نا اور بھی جو الف ریملی سے لڑکی ہیں اس سے لڑکی لڑکوں کو ملوانی گھر پر لاکر ایسے سے کام کرتی ہیں تو کبھی اپنے بروت نہیں چاہتا ہے اس بات کا مجھے کھون نہیں تھی نا عزت کے خاطر چھپ بیٹھی تھی لیکن تجیم آجان نیوز کیلئے انجپاد دہائی کی ریپورٹ